موسیقی آپ کو نقصان دائک ہو سکتا ہے اور موت کا سبب بھی بن سکتی ہے تو دوستو وہ دو چیزیں کونسی ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے پیارے دوستو آپ کی ایک گلتی آپ کی جان لے سکتی ہے زندگی اور موت کا سوال ہے اسی لئے ویڈیو کو ایک بار پورا ضرور دیکھنا اور ایک لائک ضرور کرنا پیارے دوستو سبزیاں یعنی کہ ہری سبزیاں اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہیں ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دیش ہندوستان میں تقریباً سبی سبزیاں ملتی ہیں اور سبزیوں میں تمام گزائی اجزاء ویٹیمن مدنیات اور خاص طور پر فائبر وغیرہ موجود ہوتی ہیں سبزیاں کھانے سے انسان صحت مند اور تندروست رہتا ہے اچھی صحت کے لیے فریش اور صاف پتوں والی سبزی کھانی چاہیے انہی سبزیوں میں سے ایک سبزی جسے ہم بھنڈی کے نام سے جانتے ہیں یہ اپنے اندر بہت سارے فوائد اور خوبیاں لیے ہوئے ہیں اور اس کا استعمال انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے لیکن یاد رہے کہ سبزی کے بارے میں بہت سی احتیاط بھی بتائی جاتی ہے کہ اگر بھنڈی کھانے کے بعد دو چیزیں استعمال کر لی جائے تو یہ جان لیوا ہو سکتی ہے اور ہمارے جسم کو بہت ہی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس لیے کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے سے پہلے بہتر ہے کہ بھنڈی کھانے کے بعد ان دو چیزوں کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان دو چیزوں کے بارے میں بتائیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھنڈی کی گزائیت اور فائدے کے بارے میں یاد رہے کہ بھنڈی ہمارے روز مرہ زندگی میں شامل ہے لیکن صحت کے معاملے میں اس کی اہمیت اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے حالانکہ یہ بھی اپنی جگہ ایک صحت بخشی سبزی ہے جس کے فائدے کی لسٹ بہت ہی لمبی ہے اس میں سے یہ چند موٹے موٹے فائدوں سے ہم آپ کو آگاہ کیے دیتے ہیں پیارے دوستو عام سبزی ہونے کے باوجود بھنڈی میں ویٹیمینز اور فائبر بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو بہت ساری بیماریاں اور خاص کر گردے کی بیماریوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے بھنڈی میں ایک صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے کہ یہ خون میں سفر کی مقدار کو کابو میں رکھتی ہے سن 2011 میں کی گئی ریسرج میں یہ معلوم ہوا کہ بھنڈی استعمال کرنے کی صورت میں خون کی شگر کم ہوتی ہے پیارے دوستو ڈاکٹرز کے مطابق بھنڈی میں ویٹیمینز سی اور انٹی آکسیڈنٹ کہلانے والے مادے بھی شامل ہوتے ہیں جو بیماریوں سے لڑنے کے لیے ہمارے جسم کے نظام کو بہتر بناتے ہیں اور گردے کی بیماری سے لڑنے کے لیے بھنڈی کا بہت ہی اہم کردار ہے پیارے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے حازمے کے نظام کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ بھنڈی کالسٹرول میں بھی کمی لاتی ہے کیونکہ بھنڈی صحت مند فائبر ریشوں سے بھرپور ہوتی ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بھنڈی میں ویٹیمین اے ویٹیمین بی ویٹیمین ڈی اور بی ون بی ٹو بی سکس اور ویٹیمین سی کے علاوہ بھی بھنڈی میں زنگ اور کیلشیم کی بھی معمولی مقدار موجود ہوتی ہے جو حاملہ یعنی پریگننٹ عورتوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے بھنڈی ایک ایسی سپلیمنٹ کا نام ہے جو فائبر اور فیلک ایسٹ سے بھرپور ہوتی ہے یعنی وہ چیزیں جو حاملہ یعنی پریگننٹ عورتوں کے لیے زیادہ ضروری قرار دی جاتی ہے اور بھنڈی کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے پر دوستو یاد رہے کہ جیسے بھی پہلے ہی ذکر ہوا ہے کہ بھنڈی پوٹیشیم اور حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو خون کے بہاؤ کو ٹھیک کرنے والا جذب ہے اسی طرح بھنڈی میں موجود پوٹیشیم انسان کے جڑوں کو بھی ریلیکس کرتا ہے جس سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور خون کا بہاؤ ٹھیک ہوتا ہے پر دوستو ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھنڈی میں موجود فائبر پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرا رکھتا ہے اور ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ بھنڈی ویٹیمن اے اور دیگر انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ بڑاپے میں آنکھوں کی کمزوری دور کرنے میں مدد کرتے ہیں سن دوہزار میں کی گئی ایک ریسرس سے یہ معلوم ہوا کہ بھنڈی کے استعمال سے دمے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے اس بنیاد پر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر روزانہ اپنے خانے میں تھوڑی سی بھنڈی بھی استعمال کر لی جائے تو اس سے دمے کے مریضوں کو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے یہ فائدہ صرف وڈوں کے لیے نہیں جن کے بچوں کو دمے یا خانسی کی شکایت رہتی ہے انہیں بھی بھنڈی کا استعمال کرایا جائے تو انہیں بھی بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں پیارے دوستو یہ چند ایسے فائدے ہیں جو آپ بھنڈی کے استعمال سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن پیارے دوستو جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ بھنڈی کا استعمال کرنے کے بعد دو چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کھانی چاہیے پیر دوستو جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ بھنڈی کا استعمال کرنے کے بعد دو چیزیں بلکل بھی نہیں کھانا چاہیے تو دوستو یاد رہے وہ دونوں چیزیں جو کہ بھنڈی کے فوراں بعد نہ کھائی جائے وہ ہے کریلا اور مولی ڈاکٹر ان چیزوں کا استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھنڈی کے بعد کریلا ہرگز نہ کھایا جائے کیونکہ اس کے وجہ سے پیٹ میں زہر بن جاتا ہے اور یہ زہر ہمیں بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ بھنڈی کھانے کے فوراں بعد کریلا کھانے سے بچا جائے اور پیارے دوستو دوسری سبزی جو آپ کو بھنڈی کے بعد نہیں کھانی ہے اور وہ ہے مولی کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بھنڈی کھانے کے فوراں بعد مولی کھانے سے جسم پر سفید داگ دبے پڑھنے کا اندیشہ ہے جسے عام زبان میں ہم سفید داگ بھی کہتے ہیں اور یہ مچھلی کھا کر دودھ پینے سے بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی مچھلی کے ساتھ دہی کا استعمال کرنے سے بھی ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ یہ داگ دبے ہلکے نکلتے ہیں اور بعض مرتبہ بہت تیز نکلتے ہیں اور یہ داگ دبے اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک ان کا صحیح اور لمبا علاج نہ کرا جائے اور بعض مرتبہ تو یہ علاج کرنے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتے ہیں تو کیوں نہ پہلے ہی احتیاط سے کام لیا جائے تاکہ اس بات کی نوبت ہی نہ آئے پہر دوستو یاد رہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے کیونکہ ایک مرتبہ جو صحت کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کی بھرپائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے چاہیے کہ ہمیشہ اپنے خانوں میں احتیاط سے کام لیا جائے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھا جائے آج کل کے بچوں میں بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ وہ سبزی نہیں کھاتے بلکہ سبزی کے نام سے ہی چڑتے ہیں جو سخت و نقصان کی بات ہے یہاں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گوشت بھی کھلائے اور سبزی کا بھی استعمال کرا جائے اور ساتھ میں جو احتیاط بتائے جاتے ہیں ان پر بھی ضرور خیال رکھے تاکہ کسی بھی قسم کے خطرے سے محفوظ رہا جا سکے پیارے دوستو ہم نے آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرے اور اس جانکاری کو اس خوبصورت سی ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور دوسروں تک تحفے کے طور پر اس ویڈیو کو بھیجے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ جائے کسی کا فائدہ ہو جائے اور آپ ثواب کے حق دار بن جائیں گے پہلے دوستو ہم ملتے ہیں ایک ایسی ہی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ